اسلام علیکم تو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ تقریباً دوپہر سے بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں گھر کے سب ہی کام شام کرنے کے بعد ہزبنٹ کے تھوڑے سے کپڑے پریس کرنے والے تھے تو میں نے ان کو بھی پریس کر لیا بھی ان کو ہینک کر کے تو علماری میں رکھ دوں گی ویسے تو ہزبنٹ کے ویکلی جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ میں ایک دن میں ہی پریس کر لیتی تھی لیکن جب سے اب ولوگ بناتی ہوں تو ٹائم زرہ کم ملتا ہے اور پچھلے دن آپ کو پتہ ہے کہ دن بھی اچھے خاصے چھوٹے تھے تو ٹائم ملتا ہی نہیں تھا پھر اس طرح سے روزانہ میں میں دو یا تین سوٹ پریس کر دیتی ہوں اس سے فل ویک جو ہے وہ ایزیلی گزر جاتا ہے تو آج دھوپ اچھی خاصی نکلائی موسم بہت اچھا ہو گیا تھا بلکہ آپ یہی سمجھ لیں کہ دھوپ میں بیٹھ کر آج تو گرمی فیل ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلو آج اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں کیونکہ موسم اچھا ہو گیا اور جب سے موسم خراب تھا یعنی کہ سردی اتنی زیادہ تھی تو گھر کا کوئی کام بھی کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا صرف اور صرف جو ہمارے ریگلر کام چل رہے ہوتے تھے صفائی کر لی کھانا بنا لیا تو بس یہاں تک ہی ہو رہا تھا اس کے علاوہ کوئی کلیننگ تو ہو ہی نہیں رہی تھی نہ کسی بھی چیز کی نہ کوئی ڈیپ کلیننگ ہو رہی تھی تو اب جیسے موسم اچھا ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ اب دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کر لیا جائے جو پینڈنگ پڑا ہوئا ہے تو یہ میرا شو رینگ جو ہے وہ کافی دن سے گندہ ہوا ہوا تھا تو میں سوچ رہی تھی اس کو واش کروں تو آج میں نے پھر اس کو اچھی طرح سے جو نا وہ سرف لگا کر دھویا اس کو واش کیا کیونکہ ہمارا جو نا یہ شو رینگ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے گھر میں بچوں کے سب کے شوز بغیرہ جو نا ہم ادھر ہی رکھتے ہیں سکول کے شوز ہوتا ہے نا بچوں کے تو بہت زیادہ اس پر ڈسٹ ہو جاتی ہے تو ان کو خالی کپڑے سے صاف کرنے سے بہتر اگر واش کر لیا جائے نا تو وہ زیادہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے اچھی طرح سے ڈسٹ جو نا وہ نکل جاتی ہے اس کی اچھا دیکھیں کہ جیسے ہمارے موسموں میں بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے نا یعنی کہ کبھی گرمی کبھی سردی کبھی بہار کبھی خزان کا موسم آتا ہے تو اس طرح سے نا ہمارے موڈ میں بھی بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے اگر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہو تو جیسے کہ اب دیکھیں گرمی سردیاں تھیں تو ہمارا مائنڈ جو تھا نا اسی کے مطابق تھا کہ اچھی خاصی سب کو سردی فیر ہوتی تھی دن چھوٹے تھے تو میرے خیال سے تو ہر ہوم میکر جانا وہ گھر کا بس اتنا ہی کام کر رہی ہوں گی جتنا ان کی ضرورت کا ہوتا تھا جیسے ہی اب دن بھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ میں اب سردی بھی کم لگتی ہے دھوب بھی اچھی خاصی نکر رہی ہے تو اب دل کرتا ہے کہ اپنے سارے جو پینڈنگ کام وہ فٹا فٹ سے کریں جو چیزیں صاف ستری کرنے والی ہیں ان کو بھی کلین کریں تو وہ میری پیاری پیاری بہنیں جو بھی تک انتظار کر رہی ہیں کہ جسردیاں جائیں گی تو پھر ہم کام شروع کریں گے تو ایسا بلکل نہیں کرنا فٹا فٹ سے اٹھیں اور اپنے گھر کی ہر چیز کو نیٹ اینڈ کلین کریں اور پھر یہی موسم ہے جس میں آپ کو کام کرنے کا مزا تک پھر آگے جاگے پھر گرمیاں شروع ہو جانی ہیں اور ساتھ ہی پھر روزے بھی آ جائیں گے اچھا یہاں پر میں آج بنا رہی ہوں اپنی گروسری لسٹ اور آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنی گروسری لسٹ جو ہے انڈ آف دی منت کیسے بناتی ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیو منت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے ہر گھر میں گروسری جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے کچھ لوگ منت کے انڈ میں ہی لے آتے ہیں اور کچھ نیو منت کے سٹارٹ میں لے کر آتے ہیں اور ہمارا حساب بھی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم بھی نیو منت جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ گروسری لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے جب منت کا انڈ ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ کچن سے جو ہے اپنی گروسری لسٹ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو میں صحیح بتاؤں تو اپنی گروسری میں سب سے زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری کچن کی ہی ہوتی ہیں باقی گھر کا اتنا سامان نہیں ہوتا جتنا ہمارا کچن کے مسالیں ختم ہیں دالیں ختم ہیں چینی پتی ہر چیز جو ہے نا وہ زیادہ تر گروسری کی لسٹ میں کچن کی چیزیں ہوتی ہیں باقی جو چیزوں کا حساب کتاب ہوتا ہے بچوں کی فیز اور اس کے علاوہ گھر کے بل شل وغیرہ اور ساتھ میں دودھ والے کے پیسے یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک سیپرٹ ہوتی ہیں لیکن جو ہماری کچن کی گروسری ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ذرا ہمیں بچٹ دیکھ کر ہی چلنا ہوتا ہے اچھا ہر کوئی جو ہے نا اب ہر بندہ اپنے گھر کے حساب سے چلتا ہے ٹھیک ہے سب نے اپنے جو ہے نا وہ پیسے فکس کیا ہوتے ہیں کہ گروسری پر جو ہے نا ہم نے اتنے پیسے لگانے ہیں کسی کے زیادہ لگتے ہیں کسی کے کم لگتے ہیں اب میں یہاں پر پیسے تو منشن نہیں کروں گی لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا اپنے منتھلی جو ہے نا اپنے کچن کی گروسری کی کس طرح سے لسٹ بنانی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے جو مسالہ کیبنٹس ہیں نا جہاں پر آپ اپنے مسالے رکھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ان میں اچھی طرح سے جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے کہ کون کون سے مسالے ختم ہیں اور کون کون سے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے والے مسالے یعنی کہ پڑے ہوئے ہیں جو آپ پچھلے مہینے لے کر آئے تھے تو آپ نے اس مرتبہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اگنور کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس مہینے یہ چیزیں چل جائیں گی تو ٹھیک ہے اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس مہینے کے میڈ میں یا اینڈ پر ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ نے جانچ پر تال کر لینے جیسے کہ میں یہاں پر اپنے کیابنٹس کی جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ رہی ہوں کہ کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے میرے پاس تو مہینے کے انڈ پر میں نے سارے مسالے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے دیکھ لینے ہوتے ہیں سارے کہ اب یہ رہ گیا یہ ہے کیونکہ نا پہلے میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ میں دیکھتی نہیں تھی یہ ساری چیزیں اور گروسری جو ہے ہمیں لے آتی تھی جب میں نے گھار آنا تو پچھلی چیزیں بھی نکلتی آنی اچھا بھی فلاں مسالہ پڑا ہوئے اور میں نیو لے آئی ہوں تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کے پیسے ڈبل لگنے شروع ہو جاتے ہیں چیزوں پر یعنی کہ آپ کا بجٹ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے اور چیزیں بھی جو ہے نا آپ کو ڈبل 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 آ جاتی ہیں اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ چیزوں میں جو ہے نا وہ پھر کیڑا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی چیز بھی خراب کی پیسے بھی ضائع ہوئے اس لیے لازمی طور پر اپنے مسالوں میں ایک نظر ضرور دھڑا لیا کریں جب آپ نے گروسری لسٹ بنانی ہو کہ یہ مسالہ ہے یہ ختم ہونے والا ہے تو بس اس طرح سے آپ لکھتے جائیں اب دیکھیں جیسے میں یہاں پر اپنے مسالے دیکھ دیکھ کر لکھ رہی ہوں جو مسالے تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ میں لکھتی جا رہی ہوں کہ یہ بھی میں نے لے کر آنا ہے اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس مہینے نکل جائیں گے وہ میں نہیں لاؤں گی تو اس طرح سے میں نے اپنی گروسری لسٹ بنا لینے ہوتی ہیں باقی گھر کی چیزیں جو ہوتی ہیں سابون شیمپو ٹوٹ پیسٹ ان سب چیزوں کا بھی میں نے یہاں پر لکھ لینا ہے اور پھر اگر تو میں چلی جاؤں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر پھر میرے ہزبن نے جانا ہو تو وہ خود ہی بھی جو گروسری لے آتے ہیں بس میں ان کو لکھ کر ڈیٹیل ساری دے دیتی ہوں کہ یہ چیزیں چاہیں اور آج کل کا جو دور چل رہا ہے آپ یقین کریں کہ آپ منت کے سٹارٹ میں بھی گروسری لیتے ہیں آپ کو میڈ میں بھی لینی پڑتی ہے اور اینڈ پر بھی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا بہت طریقوں کو فالو کرتے ہیں یعنی کہ لکھ لیتے ہیں اور اپنے مسالہ وغیرہ سارے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ہے کون سا نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے آپ اپنے بچٹ میں رہ کر شاپنگ کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس چیز کا طریقہ بھی آ جاتا ہے جن لیڈیز کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو بچیاں بھی نیولی میریڈ ہیں جن کو نہیں پتا تو وہ ضرور اس چیز کو فالو کیا کریں اپنی گروسری کو لسٹ بنا کر تو پھر اس کے بعد شاپنگ کریں اب آگے اللہ خیر رکھے رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے تو اس میں بھی ہمیں گروسری چاہیے ہوتی ہے اور باقی مہینوں کی نسبت ہمیں رمضان کے مہینے میں گروسری زیادہ لینی پڑتی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اپنی گروسری کو لے کر چلنا ہے آپ نے دیکھ بھال کر اپنی ہر چیز کو کرنا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو بلکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ کا پورا رمضان جو ایزی لی گزر جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر دپہر کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں بنا رہی تھی آج دال مونگ اور مسور کی میں نے دال بنائی ہے اس کو میں تڑکہ لگا رہی تھی اور بس آج کا بلوگ یہی پرنٹ کر رہی ہوں نیکس بلوگ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ